دوزار تیرہ چودہ کا واقعہ ہے سات ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا اور دی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی ملشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا وہ ان کی ایک بدترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ لاشے گریں اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے ڈی چوک میں فسادیوں نے فساد برپا کیا ان کی کوشش تھی لاشیں گرے اور ملک میں فساد پھیلے وزرعظم شہباز شریف کا پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب کہا فسادیوں نے دوہزار چودہ میں بھی نجی املاک کو نقصان پہنچایا قبریں کھودنے کا اعلان کیا پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا چینی صدر کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا وزرعظم کا اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان وزرعظم شہباز شریف کا پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے وزرعظم داخلہ موسن نقوی بھی ہم رات ہے اسلام آباد میں کرائن کی شہرہ میں کمی سیف سیٹی پروجیکٹ کو آگے لے کر جائیں گے وزرعظم داخلہ موسن نقوی کا پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا ومن پولیس سٹیشن بنائیں گے 26 وی آئینی ترامیم کے لیے خصوصی پارلیمنٹ کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے اپنا مسودہ پیش کر دیا مولانا فضل رحمان، دلاول بھٹو، بیریسٹر گوھر کے شرکت خرشید شاہ کی ذریع سدارت اجلاس میں ایمل ولی خان، صاحب زادہ حامد رزا، آمر دوگر شاہدہ، اختر علی، کامران مرتضی بھی شریک ہوئے آزم نظیر تارڑ، عرفان صدیقی، انوشہ رحمان، اجاز الحق، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر کی بھی شرکت اجلاس میں آئینی ترمیم سے مطالق اپوزشن جماعتوں نے بھی اپنی تجاویز پیش کی وزیر خانون آزم نظیر تارڑ نے نئی ترمیم سے مطالق بریفنگ دی پارنمانی کامیٹی کا اجلاس کل ساڑھے بارہ بجے دوبارہ ہوگا پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم سے مطالق ڈرافٹ تیار کر لیا پانچ ججز پر مشتمل ایک وفاقی آئینی کوٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا سربراہی چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کریں گے ہر صوبے سے باری کی بنیاد پر آئینی عدالت کے چیف جسٹس مقرر ہوں گے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے مدت تین سال ہوگی آئینی عدالت کے مستقل نشست اسلام آباد میں ہوگی تاہم کسی بھی صورت میں عدالت لگا سکے گی یہ پی ٹی آئی والوں کا نیت آپ کے ساتھانے ہے یہ صرف سیبیٹاج کرنا چاہے ہیں اس پروسس کو مجھے کچھ نہ کچھ تو ثبوت یا کچھ نہ کچھ تو ایویڈنس میرے پاس ہونا چاہے جو کہ آج تک نہیں ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے یہ واقعی کسی کنسینسس کو پیڈیج کرنے کے لیے دیا ممکن تو پچیس اکڈوبر سے بہت ہی قبل ممکن ہے ایسے او سے پہلے بھی ممکن ایسے او کے فوراں بعد بھی ممکن میرا کوشش آج تک اور آگے جا کے یہی رہا ہے کہ ممکن اپنی جگہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کنسینسس بناہ کیے گئے آئینی ترامیم کے لیے حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں اس کے باوجود سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سارے عمل کو سبتاش کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کو کسی ایک موقف پر آنا ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت آئینی عدالتوں اور عالی عدلیت کی تقریریوں پر پیپلز پارٹی کی تجاویز ماننے کو تیار ہے پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ایک ہفتے سے جے یو آئی کے پاس ہے اب ضروری ہے جے یو آئی کی قیادت اپنا ڈرافٹ ہمارے سامنے رکھے تیہ کر دیا ہے ایس سی او اجلاس سے قبل ترامیم نہیں لائی جائے گی دیکھئے ابھی تک تو حکومت نے آج چہلی مرتبہ اپنا ڈرافٹ ہمارے خاص شہر کیا ہے اور اس کے بعد بادشیر سنو ہوگی گورنمنٹ سیٹ کے ساتھ ہماری اور دیکھتے ہیں پھر بعد کہاں تک پہنچتے ہیں جے یو آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مشترکہ ڈرافٹ بنا رہی ہے ہم ایک کانسنسس حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اتفاق رائے ہو سکے اور جو اتفاق پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان ہوگا اس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن کی پارٹیوں کو بھی اعتباد میں لے کر ایک اتفاق رائے ہو سکے حکومت نے پہلی دفعہ اپنا ڈرافٹ شیئر کیا اب حکومت سے بات چیز شروع ہوگی مولانا فضل حیمان کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی کے تجاویز بھی سامنے آئی ہیں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ڈرافٹ پر مشاورت کرے گی پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ اور جے یو آئی پی ٹی آئی سے مشاورت کرے گی پارلیمنٹ ہاؤس میں مولانا فضل حیمان سے عرقین پارلیمنٹ کی ملاقات عرفان صدیقی، صالح قسین، خالد مقصی، ہدایت اللہ، کامران مرتضی اور عثمان بادینی ملاقاتوں کرنے والوں میں شامل ہیں ملکی سیاستی صورتحال اور آئینی ترامین پر مشاورت کی گئی چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول ہٹو زرداری کی سرورہ جے یو آئی فے مولانا فضل حیمان سے ان کے رہائشگاہ پر ملاقات دونوں رہنماؤں میں مجوزہ آئینی ترامین کے حوالے سے مشاورت پیپلز پارٹی کے وفت میں نوید کمر، مرتضی وحاب اور جمیل سومرو شامل جو مینیو تھا جو تجاویز تھی میں نے تو اپن فورم پہ آپ لوگ بھی شاید موجود تھے جس دن سپریم کورٹ بار کے جو ریپرزنٹیٹیو کانفرنس تھی اس میں میں نے وہ ڈرافٹ کے حوالے کیا تھا اور یہ وہ نہیں ہے کہ جیب سے نکال کے دے رہے ہیں وہی ڈرافٹ ہے جس میں رفاق کی آئینی عدالت کے قیان کی بات ہے جوڈیشل کمیشن کو کس طرح ہونا چاہیے آج کے اجلاس کے بعد ہے جان کے قیفیت ختم ہو گئی وزیر خانون عظم نظیر تارڑ کا کہنا ہے آئینی ترامین میں بتایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کا اختیار اور فارمیشن کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئینی عدالت کے قیام اور ججز کے ٹرانسفر کیسے ہوں گے ایبلز وارڈی کے جانب سے اجلاس میں پروپوزل ڈرافٹ دیا گیا حکومت کی جانب سے کچھ تجاویز ایک لیٹر پر پیش کی گئی پی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے وزیر قانون نے کہا لیٹر کے ساتھ ایک کورنگ لیٹر بھی تھا جو نہیں دیا گیا حکومت سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کو اسمبلی میں آئینی ترامیم لا رہی ہیں ہمارے عراقین اسمبلی کو بیس بیس کروڑ روپے کی آفر کی گئی ہمارا کوئی امینے نہیں ٹوٹے گا پی ٹی آئی رہنماؤ ماریوب کی میلیے سے گفتگو اسد کیسر نے کہا زورد زبردستی سے قانون سازی نہیں ہوتی ہم وفاقی حکومت کو ادریہ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق اطلاعات پر تشویش ہے دہشت گرد بلوچستان کے ترقی کے دشمن دہشت گردوں کی جانب سے دخی میں قویلے کی کان پر حملے کے پیچھے چھپے محرقات آشکار دہشت گردوں نے بلوچستان کے ذلہ دخی میں گزشتہ رات قویلے کی کان پر راکٹوں سے حملے کر کے اکیس ماسون قانون کو شہید اور ساتھ کو زخمی کر دیا دہشت گردوں نے قان کنی کی مشینری کو بھی تباہ کر دیا جانب حق مزدوروں میں دو کا تعلق پشین دو کا قلعہ سیف اللہ ایک کا کچھلاک اور تین کا تعلق افغانستان سے تھا ذرائع کے مطابق جانب حق مزدوروں میں اکثریتی پشتونوں کی ہے وزارعظم شہواز شریف وزارعالہ بلوچستان سرفراز بکٹی وزارعالہ پنجاب مریم نواز چیئرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹو اور وفاقی وزارع داخلہ محسن نقوی کی حملے کی شدید مظمت دکی میں بے گناہ محنت کشوں کا خون بہایا گیا حملہ افسوسناک ہے وفاقی وزیر جام کمال کی دکی میں کان کنوں پر دشت گردوں کے حملے کی شدید مظمت بلوچستان سے وہ مخلص ہیں جو صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے معصوم لوگوں کی جانے لینے والے کس طرح صوبے کی خدمت کر رہے ہیں امید ہے صوبے کے عوام سنجیدگی سے سوچ بچار کریں گے دکی میں بے گناہ مزدوروں کے قتل پر افسردہ ہیں ایک مزدور کا قتل پورے خاندان کا قتل ہوتا ہے دکی کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں گورنڈر بلوچستان شیخ جافر خان مندخلیل کی صوبائی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہا وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ٹیلی فون پر واقعے پر افسوس کا اظہار کیا دکی میں دشت گردی کے واقعات کی پرزور مزمت کرتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف بھرپور قاربائی کی جائے گی صدر مملکت آصف علی زرداری کے ترکمانستان میں روسی صدر ولادمی ریپیوٹن کے ساتھ غیرسمی ملاقات دونوں صدور نے دو طرفات علقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا صدر زرداری بینل اقمامی فورم میں شرکت کے لیے ترکمانستان میں موجود ہے قومی صوبائی ایسامنیوں کے سپیکرز کا مخصوص نشستوں سے متعلق خط الیکشن کمیشنی کا اجلاس بغیر کسی فیصلے کے ختم الیکشن کمیشنی کا خطوط کے معاملے پر آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے لینے کا فیصلہ قاتلات کے بعد دوبارہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ چیف جسس قاضی فائزیسہ کے ریٹائیمنٹ کا معاملہ ریجسٹرار سپریم کورٹ نے فل کورٹ ریفرنس کا نوٹس جاری کر دیا فل کورٹ ریفرنس 25 اکٹوبر سب ساڑے دس بجے ہوگا صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن سمیت سینئر وقلہ مدو وزریلہ پنجاب کی ہدایت پر لاہور میں سو سالہ درخت کو کٹنے سے بچا لیا گیا برگت کا قدیم درخت جلو فورسٹ پارک منتقل قدیم درخت ٹاؤنشپ کے ایڈوکیشنل کمپلیکس میں لگا تھا کراجے کی حلقہ این اے 231 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی صبح ایلیکشن کمیشن آفس کے باہر بدنظمی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کے کارکن آمنے سامنے آگئے ایک دوسرے کے خلاف شدید نارے بازی پولیس اور رینجرز کی نفری کو طلب کر لیا گیا بڑی تعداد نے نامعلوم نقاب پوشوں کا دھاوا دفتر میں توڑ بھوڑ بیلٹ پیپرز چھین لیے ایک بورے میں موجود بیلٹ پیپرز اور الیکشن میٹیریل کو آگ لگا دی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کے ایک دوسرے پر الزمات پولیس نے تحقیقات شروع کر دی الیکشن کمیشنل کا نوٹس سبائی الیکشن کمیشنل سندھ سے رپورٹ طلب کر لی پاکستان کو ایننگ اور 47 رنز سے یہ برت ناکشکست ملتان ٹیسٹ انگلینڈ کے نام پاکستان تالی ایننگز میں 556 رنز بنا کر بھی ایننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی دوسری ایننگز میں پاکستان کے پوری ٹیم 220 رنز پر ڈھیر ٹاپ آرڈر ریت کی دیوار سابق شاہر مسود بابر آزم مبداللہ شفیق سعود شکیل اور محمد رزبان بری طرح ناکام سلمان آغا تریسے ٹرنز بنا کر نمائی آمر جمال 55 سکور کر کے نوٹ آؤٹ رہے جیک لیچ نے چار کھیلانیوں کو پاویلین کے راہ دکھائی اہمان ٹیم کی تین میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل دوسرا ٹیسٹ پندرہ اکتوبر سے ملتان میں ہی کھیلا جائے گا انگلینڈ کے ٹیم نے ہمیں سکھایا کہ میچ کو اپنے حق میں کیسے کیا جاتا ہے ہم بیس کیا دس وکٹیں بھی نہیں لے پا رہے ماچ جیتنا ہے تو وکٹیں لینا ہوں گی کومی ٹیم کے کپتان شاہر مسود کا کہنا ہے محمد رزوان اور بابر آزم بہترین بلے باز ہیں امید ہے اگلے ماچز میں وہ بھی سکور کریں گے ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے جو روٹ اور ہیری بروک نے انگلینڈ کے لیے پارٹرشپ تر نیا ریکارڈ بنایا دونوں کھلاڑیوں نے چار سچمبن رنز کی شراختداری قائم کی ہیری بروک کی تیز ترین ٹرپل سنچری جو روٹ نے ڈبل سنچری سکور کی انگلینڈ موجودہ صدی میں ایک اننگز میں آٹھ سو رنز بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی کرکٹ کی تاریخ میں چار بار ایک اننگز میں آٹھ سو رنز بنے تین بار انگلیش ٹیم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا پاکستان کی ٹیسٹ ٹرکٹ میں مسلسل ناقص کر کرتے گی قومی ٹیم کے کپتان شان مسود کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد شان مسود کو کپتانی سے ہٹائے جانے کا امکان شان مسود کی جگہ ساؤت شکلی یا محمد رزبان میں سے کسی کو کپتان بنائے جانے کے توقع شان مسود چھے ٹیسٹ میچز میں مسلسل شکست کھانے والے پہلے کپتان بن گئے پاکستان اور سعودی عرب کی بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں انتہائی مفید رہی پاکستان کے ساتھ ستائیس معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط ہوئے پاکستان کے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں انتہائی خوشکوار محول میں ہوئیں سعودی وزیر سرمایہ کارے خالد بن عبدالعزیز کا دوسرے روز بھی پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کہا سعودی وفد کے حالیہ دور پاکستان سے دو طرفتہ علقات کو مزید وسط ملے گی آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی آئی ایم ایف کا کہنا ہے نئے کرز پروگرام میں پاکستان کو اصلاحات پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا پاکستان کو معاشر ترقی کے شرعہ بڑھانے کے لیے کئی چیلنجز کے سامنا ہے پاکستان میں سرکاری اداروں کے استعداد کار کم ہے کاروبار کے لیے مساوی مواقع دینا ہوں گے پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ کم ہونا حوصلہ افضا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے آئی ایم ایف کی تمنائی کے شعبے میں درپیش مسائل کی بھی نشام دہی آئی ایم ایف کا کہنا ہے پاکستان کے تمنائی کے شعبے کے وسائل پائیدار معاشر ترقی کے راہ میں بڑی رقاوٹ ہے مہنگائی کم ہونے پر ایک ٹولہ ملک میں فساد مچا رہا ہے بھارتی وزر خارجہ کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا شرمناک ہے تحریک انصاف کے پاس پروپیگنڈا سیل ہے وزر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا مخالفین کی تحرین کے لیے پروپیگنڈا سیل دن رات زہر اگلتا ہے یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ چالاک اور خطرناک ہے وزر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کی وائرل ویڈیوز کا کیس فلک جاوید کی مشکلات میں اضافہ ہے فائی اے نے مفرور ملزمان کو اشتہار کرار دینے کی کارروائی شروع کر دی قلدم فتن الخوارج اور پی ٹی ایم کارندے کی خوش روبا کال منظریان پر آگئی دشمن اجنسیز کی فنڈنگ اور حمایت سے وجود میں آنے والے فتن الخوارج اور پی ٹی ایم کا گھٹ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا خارجی تارک محمود عرف ابو حشام اور پی ٹی ایم کارندے کی خفیہ کال میں گھناؤنے ازائم آشکار ہو گئے کال میں خارجی تارک محمود عرف ابو حشام نے کہا یہ جو نیچے والی سائل پر جرگہ ہو رہا ہے میرا بہت ارمان ہے کہ میں اس میں شرکت کر سکتا میں اپنے پختون بھائیوں کو بتاتا کہ ہتھیار سیاستیں اور دھرنے سارے ایک کریں سارے ایک ہو جائیں چاہے وہ اسکری ہو یا غیر اسکری یا جو طالبان ہیں اور وہ کے کے پی سے تعلق رکھتے ہیں پنجابی اور دوسری قوموں کو اپنے علاقے سے نکال دیں اپنے علاقوں کو اپنا بنائیں مہنگائی کے چکی میں پسی عوام کے لیے بھوی خبر اوگرہ نے تیل کمپنیز کو نوازنے کے لیے پیٹرول پمپس اور آئل مارکٹنگ کمپنیز کا منافع مزید بڑھانے کی سمری تیار کر دی سمری نیو نیوز کو محصول سمری میں تیل کمپنیوں کا منافع ایک روپیہ پینتیس پیسے اضافے سے نو روپے بائیس پیسے فی لیٹر تک کرنے کی تجویز ہے پیٹرول ڈیزل پر منافع سات روپے ستاسی پیسے سے بڑھا کر نو روپے بائیس پیسے کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا آکیب جاوید، اسد شفیق، ازہر علی، حسن چیب اور علیم ڈار شامل قومی سیلیکشن کمیٹی کے تمام میمبرز ووٹنگ کے اہل ہوں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ موسیلہ دھار بارش شہرائے فیصل گشلن اقبال، راشر دنہاس، روڈ اور ملیر کے مختلف علاقوں میں بارش شہرائے فیصل پر ٹرائفک جام گارڈیون کی کتارے لگ گئیں دیر بالا میں محکمہ تعلیم کے ذریعے تمام سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ایونٹ میں شریک سکولز کو آٹھ زونز میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہزار طلبہ مختلف کھیڑوں میں حصہ لے رہے ہیں شائکین کی بڑی تعداد امڈ آئی اور لیجنڈری اداکار عابد کشمیری چوہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے عابد کشمیری نے سینکرو ٹی وی ڈرامو، سٹیج اور فلموں میں اداکار ایک چوہر دکھائے عابد کشمیری نے اپنے پاس امام دگان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں وزر اللہ پنجاب ریمی نواز کا اظہار افسوس سوگوار خاندان سے اظہار تازی ہے